السلام علیکم جیو ویلکم تو میرے نیو بلوگ کیسے آپ سب انشاءاللہ سب بہت اچھی ہوں گے ہم سکراتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ہیپی لیف کے ہیپی مومنٹس کو ویری ہیپیلی انچائی کر رہے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں میں نے شیئر کیا تھا کہ گاؤن کو دھونے کا طریقہ ان فیکٹ آپ کوئی بھی کلر فول آپ کا ڈریس ہے چاہے وہ بلیک ہے کوئی بھی کلر ہے تو اس کو آپ کیسے واش کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سٹین نہ ہو تو آج اس کی ٹرک جو ہے کچھ ٹپس وہ شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے مس نہیں کرنا سکپ نہیں کرنا ابھی میں اپنا یہ گاؤن جو ہے یہ دھونے لگی ہوں اس کو وش کروں گی اور ان کو بڑی ہی حتیات سے دھونے پڑتا ہے سپیشلی جو بلیک بایا ہوتے ہیں انہیں دھونے کا تو ایک ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کے اندر جو ہے سرف یا پھر جو بھی آپ چیز یوز کر رہے ہیں دھونے کے لیے وہ رہ جاتی ہے تو اس کے وائٹ سپورٹس جو ہیں وہ ایسے اس کے اوپر نشان چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے آپ اسے مٹانے کے کوشش کریں وہ نہیں مٹتے اور آپ کے گاؤن خراب ہو جاتے لاؤں گی کہ ایسی کون سے آپ غلطی کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے ابایاں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ پہنے کا قابل نہیں رہتے ہیں تو آپ نے ان کو کس طریقے سے واش کرنا ہے کہ وہ خراب ہونے سے بچ جائیں اور اچھا سا جو ہے یہ آپ کا ابایاں دھول جائیں تو ابھی میں اس کو واش کرنے لگی ہوں ہمیشہ مشین میں آپ صاف پانی لیں گے اور اس میں اپنے بلیک ڈریسیز کو دھویں گے تو آپ نے کم پانی میں نہ تو کپڑا کوئی بھگونا ہے اور نہ ہی دھونا ہے اس لیے آپ زیادہ پانی لیں اور اس کے اندر ڈیٹرجنٹ ایڈ کریں اور کچھ باتوں کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی ڈیٹرجنٹ ڈالتے ہی آپ کپڑے ساتھ نہ ڈالیں اس کو پہلے آپ مکس کریں کیونکہ مکس کی بغیر اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ ابھی موجود رہتے ہیں وہ مکس نہیں ہوتے وہ ڈیزولو نہیں ہوتے ہیں اور آپ کپڑے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تو جب آپ کپڑے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو جہاں جہاں کپڑے میں اس کے پارٹیکلز جاتے ہیں تو ڈیزولو ہونے تک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ کی کپڑے کا نشان کیوں رہتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ نشان ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پارٹیکلز وہاں لگاتار رہتے ہیں جب تک وہ ڈیزولو نہیں ہوتے اور وہاں سے جو آپ کے ڈریس کا کلر ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ سٹین رہ گیا ہے سر ٹھیک سے نہیں نکلی لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں کم پانی میں نہیں آپ نے کپڑے ڈپ کرنے سیکنڈ جو بات ہے ضروری وہ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے بھگو کے نہیں رکھنے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے سرف کو مکمل طور پر مکس کرنا ہے تھا کہ اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ جیزولو ہو جائیں پانی کے اندر اور آپ لیمیٹڈ ٹائم رکھیں کیونکہ آپ نے ڈیلی بیسیز پہ گاؤن یوز کرنے ہوتے ہیں تو اس کو آپ اگر ڈیلی بیسیز پہ واش کر رہے ہیں یا چلیں ایک دن کے گیپ کے ساتھ تو وہ اتنا ٹائم کنزیوم نہیں کرتے ہیں اس کے لیے فائیو منٹ ان اف ہوتے ہیں تو آپ پہلے اچھے طریقے سے سرف کو مکس کریں اور جب آپ دیکھیں کہ ہاتھ لگا کے ہاتھ میں پانی لیں تو کوئی جب پارٹیکلز شیک کریں نہیں ہے مطلب آپ کے سرف تیار ہے آپ کے ڈریس کو دھونے کے لیے تو اب اس ٹائم پہ آکے جب جھاگ اچھے سے بن چکی ہے آپ کا سرف ڈیزولو ہو چکا ہے then اپنا گاؤن ایٹ کریں تو ابھی جو ہے وہ میرا یہ فی الحالی ہی گاؤن تک میں اسی کو واش کر رہی ہیں تو آپ کا کوئی بھی کلر ہو بلیک ہو انفیکٹا کے بلیک ڈریسیز ہوں ڈاک کلر کے ڈریسیز ہوں جس میں بلو ریڈ گرین فروزی مرون بلیک اس طرح کے جو ڈریسیز ان پہ کافی زیادہ وازے رہتے ہیں نشان تو میں نے چکر سے اس کو بھی گو دیا ہے اب میں اس کو چلان گئی اور اس دوران جو ہے اس کو جب بھی آپ کپڑے بھگوئے ہیں اگر آپ پکٹ میں بھگو ہو رہے ہیں تو ان کو زیادہ دیکھ کے بھی بھگو کے مرکتے ہیں ان کو ڈھلاتے رہیں اور رگڑتے رہیں ہاتھوں کے ساتھ جتنی دیر اور اسی کپڑے کا رہا ہو جاتا ہے تو اس کا ٹائم پورا ہو جائے دوبارات ٹائم اس کا پورا ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو ساف پانی سے دھوتی ہیں تو آپ نے کھلی جگہ پہ اس کو واش کرنا ہے آپ بھی کسی بکٹ میں کسی کم جگہ پہ کم بانی کے ساتھ اس کو نہیں واش کرنا آپ نے کھلی جگہ پہ اس کو کھلے پانی کے ساتھ زیادہ پانی کے ساتھ واش کرنا ہے اور اتنا آپ نے پانی اس سے نکالنا ہے میک شور کہ اس کی جو سرف ہے جو ڈیٹریجنٹ ہے وہ سارا نکل جائے اس کے بعد آپ نے اسی طرح اپنے ٹب میں اپنے پانی لینا ہے اور اس میں اس کو اسی طریقے سے کھنگالنا ہے تاکہ جو رہی سے ہی سرف وہ بھی اس میں سے نکل جائے یعنی کھلے پانی میں آپ اس کو ڈیپ کریں گے اب ایک بارٹی میں آپ پانی لینا ہے اور اس کے اندر اپنا کمفورٹر ایڈ کریں جو آپ یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ نیل ایڈ کریں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نیل سے فائر ڈریسز کے لیے ہی یوز کریں میں آپ ان کو بھی اس کے اندر ڈیپ کر رکھیں اس سے کیا ہوتا کہ اچھی سی شائن آجات جان آجات ہے کپڑے میں تو آپ اس طرح سے ٹرائے کر دیکھیں آپ کو بھی واضح فرق نظر آئے گا اب میں اس کے اندر اپنا گاؤن ڈیپ کر کر گی اب یہ ہے اس کے بازو پر راؤن کام ہوا ہے اس لئے میں اس کو ہاتھ میں رکھوں گی اس طرح سے ہاتھ میں رکھوں گی اور باقی سارا میں اس طریقے سے ڈیپ کر دیں گی اس کو میں نے کام کو اس سائیڈ پر رکھ ہے باقی سارا میں اس کے اندر ڈیپ کر دیا ہے تاکہ اچھ اور بس ہم اس کے بعد میں اس کو ڈیپ ڈال دوں اب اس کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو ڈال دوں چوتھی اور اہم بات آپ کبھی بھی دھوپ میں زیادہ دیر تک کے لئے اپنے کپڑے مت پھیلائیں چاہے وہ کسی بھی کلر کے ہوں زیادہ دیر دھوپ میں کپڑے رہیں گے تو آپ کپڑوں کا کلر فینٹ ہو جائے گا کوشش کریں کہ ہوا دار جگہ پہ پھلائیں تاکہ وہ ہوا سے ہی خوش ہو جائیں اور اچھا آؤڈور آپ دیکھ رہے ہیں سورج کی روشنی بھی ہے اور مویر موبائل کی روشنی بھی آنت اس لئے تھوڑا آپ کو عجیب سا نظر آ رہا آپ کو میں انڈور بھی چیک کرواتی ہوں یہ چیک کریں اس کی لک تو کوئی فینٹ نہیں ہوا کلر اور بہت اچھی برائٹنس ہے ویڈیو سندھتی الائی شیئر کا نمط بلیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب پک اللہ حافظ